تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ایسل کی اتحاظ میں کبھی ایسا ہوا ہوگا پی ایسل کی ہسٹری میں ایک ایننگ میں اتنے زیادہ چھکے پڑے ہوں گے کبھی مجھے نہیں لگتا ایک کسی بندے نے جو پاکستان کا ہے پاکستان کا رہنے والا ہے اس بندے نے پی ایسل میں کبھی اتنے تگڑے چھکے چوکے لگا کر رن بنائے ہوں گے ہنڈریٹس تو اور لوگوں نے بھی بنائے ہیں لیکن یہ بندہ کچھ ایلا گیا بھائی اس نے کچھ الگ کام کیا ہے آزم خان کی بات کر رہا ہوں میں تو آزم خان سے ریلیٹیڈ ہم ویڈیو دیکھیں گے کری کومیڈی ون فیفٹی ون سو فار سو گوڈ ایچ بیل پی ایسل ایٹ سو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیس سٹارٹ دے ویڈیو ناو بہت کچھ ہو گئے یار کری کری کر کی دنیا میں اترہ سب کچھ ہو گیا ہے سب سے بڑے جو ہائیلائٹ ہے وہ ہے اسلام آباد یونائٹڈ اور کوئٹا جو مج کو مجد now اور کام کیا یگے مجد Bam جس کے ایسی ظنی ناو سےٹ کھو بہت کھے paid جور پوڑ پوڑ بست ایسی صلاح ہے ڈنیا کیا ہمجد دماغ ماں جاتا اس پک یا ایٹ شماں گئے آپ کے در جا رہو دے لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہوتی اور اس کی شورٹ ہوتی دونیا کا بیسٹ بیٹس بین لیکن نہیں بھئی ہمیں تو موڈل سہی ہیں ہمیں تو سکس پیک اپس تہی ہیں بے شکو ان کے اندر کوئی سکل ہو یا نہ ہو اور سب سے بڑی بات ہی کہ ان کے اندر کوئی سکل ہو یا نہ ہو کونفیڈنس والا ہی ایک پلیر تھا جو کہ ہمارے پاس لیکن تھا میڈل آرڈر میں اور وہ آزم خان ہے لیکن ہم اس کو پچی پچی گئیں گے باپر زمین پر آ رہے ہیں اور زمین پر آنے کے بعد وہ اچھی بالنگ بھی کرانا شروع رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلے مائچ اس کے اندر یہ دونوں بھی اچھی بالنگ بھی کرائیں گے خیر اس مائچ کے اندر جتنی کٹ کھائی ہے اس لئے حاصلہ نسیم نے تو بہت ہی کم کٹ کھائی تھی تو وہ پھر بھی بہتر بالنگ کرا گیا چلا گیا دوسری طرف آسف علی نے بھی اچھی انکس کھیلی تھی جو سارے آزم خان کی تھے جنہوں نے اتنے چکے مارے ہیں کہ ان کے اببو جو کہ امپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ان کرتالیاں مجھانا شروع ہو گیا موہ پر جیسے مرچی ایکسپریشنز لیکن دل ہی دل میں لڑو بھی پھونٹ رہے ہیں کیونکہ یار باکی اتری بہترین نسیم کی اندر اینکس کھیلی تھی آخری باول کے اوپر بائی آؤٹ ہو گیا نیت سیو ایٹ سیو ایٹی ایٹ رنس کی اندر بھی کھلی تھی اب وہ تکیتر رنس میں بہتر ہی ہنڈر بھی کھلی تھی جو بھی ہو یہ اندر بھی کافی تھی دو سو بیس سنس کے آرگے تھی تھی موہ چھوٹ رہے ہیں کیونکہ سارفراس آب ویسے بھی جو بہت جلدی اپنے اوپر یہ سب چیز ایموشنز لے آدن تو پتہ چل رہا تھا کہ وہ ابھی سے ہی ہار چکے ہیں لیکن اس کے جواب میں انہوں نے جو بہترین جسیم کی انکس کھیلی بلکل اوڈیا ہے کہ کپتان والی انکس کھیلی ہمارے سر فراز بھائی نے سٹرگل جاری رہی جاری رہی جاری رہی انڈ میں وہ آؤٹ بھی ہوگا اور آؤٹ جب ہوئے تو اس وقت اٹھارہ رنس پر اوور چاہیے تھے ٹیم کو جیتنے کے لیے اپنی درم سے بہت ہی انکر انکس کھیلی جاری تھی وہ روٹیٹ ہو رہی تھی اور اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی جو کہ بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا لیکن پھر بھی جو بھی ہو کوئٹا کے حالات بہت خراب ہو گئی کیونکہ ایک بہت ہی بڑے مارجن سے بہا رہے ہیں لاسٹ پر جو بھی بیٹرز آئے ان کو تقریبا کون چالی سے ایک رنس پر اوور چاہیے تھے مائچ کو جیتنے کے لیے اور وہ اسی اسنام ہے جو ہے وہ آل آگ بھی ہوگی جس کے اندر کچھ بھی وہ پر فارمس نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ کافی علامنگ ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ جن کی ریپلیسمنٹ ہیں وہ ہے اماد وسیم اماد وسیم کی جگہ ٹیم میں اس لینڈی بن رہی ہوتی کیونکہ نواز کو ہم نے ڈالا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت جو فارم چل رہی ہے اس کے اندر اماد وسیم بہت ہی آگی ہے اس کے اوپر آئیں گے پچھنے مائچ کے اندر جو کہ سب سے بڑا تھریلر ہوا تھا میرا خیال میں کراچی کا اور ملتان سلطان کا اور اس کے پر ہی بات جو ہے وہ آخری بال تک چلی گی تھی ایک بال کے پر پانس رن چاہیتے ہو یعنی کہ چوکہ بھی لگ جاتا تھا سپر آور کے پچھا رہا تھا اور وہ میچ ملتان سلطان جیت گیا لیکن جو چیز بالکل اگنور ہوگی وہ تھی اماد وسیم کی بہترین اننگز ایک اور بہترین اننگز میں خواہ میں تین اس طرح کی اننگز وہ کھیل چوکہ بھی تک جو کہ ہائیلی امپیکٹ فول تھی لیکن چوکہ ٹیم ان کی ہار رہی ہے اس لیے ہمارے پاکستان میں تو اس کتب کی چیزوں کو لوٹ ہی نہیں کہہ رہا تھا صرف جو ہے وہ جی تیوی ٹیم کو ہی دیکھ رہا تھا کہ واہ واہ اس نے جتا دیا اس نے جا دیا اس قسم کی پرفارمنس بولنگ سے اور بیٹنگ میں یہ اماد وسیم اسکر لار ہے میرے نہیں خیال کہ پی ایس ایل کے اندر کوئی بھی پاکستانی پلیئر ہے جو کہ اتنا امپیکٹ فول کھیلا ای نو کہ سب لوگوں کی جو ہے وہ اپنے 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 اپینین ہیں کوئی لوگ جو ہیں ان کو کسی ورہ سے پورا لگ رہے کسی ورہ سے پورا لگ رہے میں ہی بابر کا بہت بڑا فین ہور ان کے بارے میں انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں گئے لیکن جو بات سچ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت سب سے بہترین فارم کے اندر اماد وسیم ہے اور اس کے سکارڈ کے اندر جگہ ہونا بنتی ہے یہ باتی میں مانتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس قسم کا ہو جو کہ پورے پورے درشنگ روم کا محول خراب کر رہا اس کے ٹیم میں جگہ نہیں ہونی چاہیے خیر ان کے آپس کے معاملات ہیں مینجمنٹ کے لیکن on the basis of performance میرے خیال میں اس وقت اماد وسیم سے بہتر فارم میں کوئی بھی نہیں خیر ریکار میں جو ہوا تو جو کہ پشاور اور اسلام آباد یونیٹیٹ کا ہوا تھا وہ بھی بہت ہی کوئی ون سائیڈیٹ تھا اور اس کے اندر سب سے زیادہ دنیا کی مجبور ففٹی کی سنے ماری ہے تو وہ ماری تھی ہمارے بابر آزم نے اس کے دوسرے ان کے اپنے اپنے آٹ ہوتے گئے اور وہ بچارہ آپ نے میند کرتا رہا لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہے میں اپنے 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 بنایا تھے پچاس و اچھنڈ بولز کے پر لیکن بہت ہی کام سکور تھا جو کہ بہت آرام سے اسلام آدھوال نے چیز کر لیا ان کے جو گرباز ہیں جو کہ افغانستان کے پلیر ہیں انہوں نے آکر وہ انکس کے لئے اینکس کے لئے جو کہ میرا خانم ہے اب آخری انکس کے لئے اینکس کے لئے انہوں نے اپنے پیسے پورے کر لیا اور وہ ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہوں گے لیکن اس مائچ کے اندر کوئی ہائلیٹس ہی تو وہ تھی حسن علی جنہوں نے کم بیک کیا ہے اور کیا کہ وہ خوبصورت قسم کے آؤٹ بھی کیا انہوں نے مائنو دو مائچ ہو بن گئے تو ایسا ہی ڈرین کم بیک ہو سکتے ہیں یہ بہت ہی خوشائن بات ہے کہ حسن علی کے ریدم تھوڑا واپس آرہا ہے ابھی جو مائچ ہوئے اس کے اندر انہوں نے کوئی خاص بارنگ تو نہیں کرے گا ان میں جب دوسری ٹیم کو ہمیں چالیس رنس رہی تھے پر اوبر تو اس در آکے انہوں نے کوئی بانٹری کے پر دو چار کیچز پکڑوا کے آؤٹ کرا دیئے تھے تو وکٹر درو نے پھر بھی لے جی تھی لیکن پھر بھی آئی ہوپ کہ یہ بھی فارم میں واپس آتے ہیں تاکہ ٹیم کو ضرورت ہے کیونکہ ہمارے جب بھی جو یہ جونیا بالز ان کے پر دو ایک چھکیں پڑھتے ہیں تو ان کے احسان خطا ہو جاتے ہیں کیونکہ ہے تو بچے ہی ان پر سو ٹیسٹ کریں تو ہمارے پاس بیس ہی بھی کوئی باللنگ لائن اپ نہیں ہے تو اس کی تو جگہ بہت بنتی ہے ٹیم کے اندر اس میچ پہ ہائلیٹ یہ بھی تھی کہ نیشم نے کو تین کیچز ڈاپ کر لیتے ہیں یہ لوگ بھی جو نیوزرینڈ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو فور اٹینٹیب ہوئی بہتے ہیں پہ بہت خمیش شٹیاں منانے کے لیے ہمیں ان کو بھی پتا ہے کہ یار ادر سب ماحول چل لی ہے ڈرسنگ میں بھی چل ماحول ہے گراؤنڈ کے اندر بھی چل ماحول ہے تو ان سے کیچز نہ شروع ہو گیا بیچارہ جو ہے وہ گروین کی تکلیف سے میچ سے باہت چل آگئے مجھے نہیں پیدا کہ کیا آپ ڈیٹ ہے آپ لوگ پتا تو مجھے بتا دیں کہ وہ میچوں واپس آئیں گے پیسل کے اندر وہ واپس آئیں گے کی نہیں آئیں گے لیکن لگتا ہے کہ سیریسی کیونکہ پہلے ایک دو میچ بھی وہ لنگڑاتے میں پھر رہے تھے کراچی اور ملتانوالا تو میچ تھا اس کے اندر کسی نے اگر کوئی امپیکٹ کیا تو وہ ہمارے ہیڈرلی نے کیا تھا جس کے اندر کوئی ہنڈ نائنٹی ایٹ چیز کرتے ہوئے ویسے تو ملتان جیتا ہوا تھا لیکن ونس نے جس کے سم کی اوپن کیا تھا ونس کا اوٹ کروا لیا دنیا سے گالیاں کھائیں ایون جو ونس ہے وہ دوسرے ہنڈ کے اوپر کھڑا ہوگی بھی اس کو گالیاں دے رہا تھا مطلب گورے کبھی بھی میری سنڈ کے ایموشن ان کے نہیں دیکھے لیکن مہا پہ بھی اس نے ایموشن نکالے اور پھر ہیڈرلی نکھا کے دیکھو آپ میں تم سب کو جواب دوں گا اپنے بلے سے اور میں ایسی ایننگز کھلوں گا کہ سب لوگ جنت چوب ہو جاؤ گے اور سب سے مجھے کی بات یہ ہے کہ شاہین آفریدی نے بھی پہلے اوور کے اندر واپس بکٹے لینے شروع کر دی ہیں تو یہ بہت ہی خوش آئین بات راشد خان بھی لاہور کی ٹیم کے اندر واپس آ چکے ہیں اور ان کے جو ویلکم ہے وہ ان کی منجمنٹ نے جو ویلنٹینز ڈے کے اوپر جترے بھی غبارے باج گئے تھے جو ویلنٹینز ڈے کے اوپر جترے بھی جمع کر کے کیا جو بھی نیوز ہوں گی پی ایسیل میں وہ بھی کبر کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن اس کو چھو لیں آزم خان نے جو کارنامہ کر کے دکھایا ہے بہت تگری ایننگ بہت لوگوں نے کیا ہے 97 کیا انہوں نے تین رن سے رہ گئی مجھے بہت افسوس ہوا کہ آرے اس بندے کو لاست بولتی ایک بولتی اس پر یہ تین چار رن چھے رن چوکا یا چھککا کن جا سکتا تھا وہ مار بھی دیتا مجھے کون فیڈ ایس تھا اس بندے پر اس کی ایننگ دیکھ کر اور کیا چھککے مارے ہیں بھائی میں جب میچ دیکھ رہا تھا تو چوکے جو تھے وہ دس تھے اور چھککے جو تھے بارہ تیرہ چودہ ایسے چل رہے تھے مطلب چھککے ہمیشہ آگے چل رہے تھے اور ایسا ہی آزم خان نے بھی کیا ہوگا چوکوں سے ایک آدھ پیچھے ہی ہوگا چھککا ورنہ چھککے بہت مارے ہیں آٹھ چھککے مارے تھے شاید انہوں نے این رہے تھے باقی جو بھی آ رہا تھا وہ چھککے مارتا جا رہے تھے مالنا چھککوں کی تھی ایسی برسات ہوئی ہے سر پکڑ گئی تھی نسیم شاہ سر پکڑ گئی اپنا حسنین تین چھککے کانے کے بعد بھائی سوچ رہا تھا یار بال ڈالو تو ڈالو کہاں پر ہر جگہ جو وہ لگتار تین چھککے مارے ہیں انہوں نے ایک پل کر کر مارا ہے نورمل جو لینگٹ کی کہن آتی ہے اس پر پل کر کر ایک چھککہ مارا پھر دو مارا پھر تیسرا چھککہ جو بیٹ کر مارا ہے وہ چھککہ بہت تگڑا تھا ایک بال کھو دی انہوں نے ایک سو دو میٹر کا چھککہ مارا تھا جو بہار ہی چلا گیا بھائی تو بہت تگڑی انگ تھی بہت بڑی انگ تھی میں تو کہتا ہوں بھائی پاکستان کی ٹیم مل لے لو ایسے بندی کی ضرورت ہے جو ٹی ٹوینٹی میں کچھ ایسے کارنا میں کرے کیونکہ ان کی ٹائمنگ شورٹس کی جو لانگ آف یا میڈ آف پر مار رہے تھے تو اس کی ٹائمنگ بھی آپ دیکھیں تو بہت صحیح والی ٹائمنگ لے رہے تھے ایسا نہیں ہے کہ وہ انپلانڈ شورٹس کھیلنا ہے اور انڈرون کھیلنا ہے تو وہ کیسے چلے گئے میں نے دیکھا ہے ان کے شورٹس تو آف سائیڈ میں انہوں نے بڑی پیاری طریقے سے شورٹ کو ایک پلان کیا کہ مجھے اس ایڈیا میں مارنا ہے تو پلاننگ کے ساتھ بھی کھیل رہے تھے تو وہ چیز مجھے صحیح لگی بوڈی شیپ بھول جاؤ بندہ چل رہا ہے مار رہا ہے کیونکہ بوڈی شیپ بہت زیادہ بلکل پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے انڈین کرکٹ میں صرف کولی کو کہہ سکتے ہیں آپ جو فٹ بالکل نظر آتا ہے کچھ لوگ سوکے ہوئے ہیں کچھ لوگ کی توند نکلی ہوئی ہے لیکن پھر بھی پرفارم کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے اس بندے کو پاکستان میں لینا چاہیے بھائی ٹیم میں مین ٹیم میں آنے کی ضرورت ہے اس کو مین ہائی لائٹ کل کے میچ کی یہی ہیں انہوں نے ایک طرف کر دیا میچ دھوئے اڑا دیئے چھک کے چھوڑا دیئے اچھے اچھے بولر کے اور یہ بات سچ ہے یار سوفیر اپ ڈیٹ کے ضرورت تھی یار سب کو ہوتی ہے یار کرو سوفیر اپ ڈیٹ ہونا چاہیے محمد آمیر کی انجری ہو گئی وہ بہت زیادہ اول بھی رہے تھے مجھے لگ رہا ہے اس لئے ان کو انجری ہو گئی ہے کیا کہتے ہو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ ایڈ کرنے اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لو بائی بائی سائنگ آف